اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرہ بشیر نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفیس میں آر پیوز ویڈیو لنگ کانفرنس وزیراعظم پاکستان کے ویڈن کے مطابق پولیس ریفارمز کو عملی جامع پہنانے کے لیے آئی جی پنجاب کا بڑا فیصلہ آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا تھا کہ منشیات استعمال کرنے والا کوئی بھی شخص پنجاب پولیس کا حصہ نہیں ہوگا یہ ممکن نہیں کہ منشیات استعمال کرنے والا منشیات فروشوں کی پشت پناہی کرے تمام ریجنل، زلعی اور یونٹ سربراہان ماتحد سٹاف کی ہیلتھ پروفائلنگ مکمل کروائیں ایسی افسران اور اہلکاروں کی نشاندہی کے لیے بینہ ثبوت کسی کی پگڑی نہ اچھا لی جائے نشاندہی ہونے والے افسران اور اہلکاروں کا مستند اور میاری ہیلتھ لیبارٹری سے فوری ڈرگ ٹیسٹ کروائے جائے ہیلتھ پروفائلنگ کے عمل کو شفاف اور بامقصد بنانے کے لیے آر پیوز صاحبان اس عمل کی خود نگرانی کرے آئی جی پنجاب انہم غنی نے فیصل آباد میں سابق شوہر کی فائرنگ سے ساس اور بیوی کو قتل کرنے کا نوٹس لے لیا آر پیو فیصل آباد سے واقع کی رپورٹ طلب ملزم کو جلد جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی کا حکم لوہاری گیٹ پولیس لاہور کی کارروائی تین رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے چار موٹر سائیکلز دو موبائل فونز چابیاں اور کٹر پلاس برامر ایس پی سٹی حسن جہانگیر کی جانب سے بہترین کارروائی پر ایس تیچو لوہاری گیٹ شیخ امران انوار اور ٹیم کو شاباز انویسٹیگیشن پولیس سٹی ڈیویگن لاہور کی کارروائی تئیس سالہ زنیرہ کو تلاش کر کے ورسا کے سپورت کر دیا گیا گمشدہ زنیرہ گھریلو نرازی کی وجہ سے بغیر بتائے چلی گئی تھی انچارڈ انویسٹیگیشن یکی گیٹ احمد علی تبصم نے اپنی ٹیم کے ہمرا زنیرہ کو تلاش کیا ڈولفین پولیس لاہور کا سٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان کی خلاف ایکشن مختلف سنگین جرائم میں ملوث چرانوے ملزمان گرفتار گرفتار ہونے والوں میں پندرہ ریکارڈ یافتہ تین ڈکیت اور نو سٹریٹ کریمنلز ہیں سات اشتہاریوں سمیت انیس ٹارگٹ افینڈرز اور اکیالیس عدالتی مفروران بھی گرفتار ملزمان کے قبضے سے نو پسٹلز آٹھ موبائل فونز پانچ موٹرسائیکلز برامت ملزمان سنیچنگ، روبری، ڈکیتی، رہزنی اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے ملزمان پولیس لاہور کی کارروائی، توصیف نامی پتنگ فروش گرفتار ملزم کے قبضے سے نو پتنگیں برامت، مقدمہ درج ملزم دوسرے ازلا سے پتنگ منگوا کے لاہور میں فروخت کرتا تھا کھانا مدینہ ٹاؤن فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم قاسم منشیات لے جاتے ہوئے گرفتار اکیس سو گرام چرس اور دو سو ساٹھ گرام افیون برامت مقدمہ درج ٹرافک پولیس چکوال کے جونئر ٹرافک وارڈن رستم بیگ فرائز کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں مصروف عمل جونئر ٹرافک وارڈن کی ایک مومر خاتون کو سڑک عبور کراتے وقت کی تصویر وائرل ہو گئی جونئر ٹرافک وارڈن رستم بیگ کا کہنا تھا کہ ٹرافک کی روانی کو برقرار رکھنا اور شہریوں کو ٹرافک حادثات سے محفوظ رکھنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں راولپنڈی پولیس کے تفتیشی افسران کو اخراجات کی مد میں رقم کی ادائیگی سی سی پیو راولپنڈی نے ایک سو چھتر تفتیشی افسران کو کروس چیک دیے سی پیو محمد احسن یونس کا کہنا تھا کہ تفتیشی فنڈز کی ادائیگی کا مقصد تفتیش کے میار کو بہتر اور شفاف بنانا اور تفتیش میں درپیش مالی مسائل کا حل ہے یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی موسیقی